آج آتنکیوں نے جمہو کشویر کے سب سے بڑے اسپتال میں فائرنگ کی لشکر کے آتنکیوں نے اپنے ایک ساتھی کو چھڑانے کے لیے یہ حملہ بولا پولیس اس سے روٹین چیک اپ کے لیے اسپتال آئی تھی اس حملے کے دوران مچی آفرا تفریح میں نوید نام کا آتنکی بھاگ نکلا اس حملے میں ایک جوان شہید ہو گیا دوسرا گم بھی روپ سے گھائل ہے چمہو کشمیر کا سب سے بڑا اسپتال دہشت سے بھر اپنا دی مریض جان بچا کر بھاگنے لگے ڈاکٹروں نے علاج روک دیا اور چاروں طرف ایسی چیخ پکار مچی جس سرچھا بلوں کے ہاتھ پاپ گئے شریف مہراجہ ہری سنگھ اسپتال گولیوں سے گونج رہا تھا لشکر تیبہ کی آتنکیوں نے حملہ بون دیا تھا جب تک کسی کی سمجھ میں کچھ آتا لشکر کے آتنکی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکے دراصل اس گولی باری کا مقصد تھا پاکستانی آتنکی ابو ہنجولہ اور نوید جٹ کو پولیس سے چھوڑانا گولی باری کا شوہ جب تھما تو آتنکی نوید اس کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو چکا تھا ہمارے دو کانسٹیبل جو اس کو ساتھ تھے وہ زخمی ہو گئے اس میں ایک کانسٹیبل ہمارا ہیڈ کانسٹیبل اس ملی میں جو وہاں ہو گیا اس میں وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا شرینگر کے سسپی امتیاج اسمائل کا مطابق پولیس والے چھے آروپیوں کو روٹین چیک اپ کے لیے سنٹرل جیل سے اسپطال لے کر پہنچے تھے ان قیدیوں میں پاکستان کا آتنکی نوید بھی تھا اسی نے پولیس کی پسٹال کھیچ کر پہلی گولی چلائی ایسا لگا کہ ساری یوجنا پہلے سے دیت نوید نے پولیس والے کی پسٹال کھیچ کر بھولی چلائی تو گھات لگا کر بیٹھی آتنکیوں نے مورچہ کھول دیا فائرنگ کے کارن پورے اسپطال میں افران تفری مچ گئی اور پولیس کا دھیان قیدیوں پت سے ہٹ گیا پولیس کا دھیان بھٹکنے کے ساتھ ہی قیدی نے پولیس ہتھیات چھین کر فائرنگ شروع کر دی اور موقع پا کر وہاں سے فرار ہو گیا کیا آپ کہتے ہیں کہ صرف آپ کے جوان مر رہے ہیں کیا ان کے جوان نہیں مر رہے ہیں کیا لوگ نہیں مر رہے ہیں عورتیں نہیں بچے نہیں مر رہے ہیں دونوں طرف گولہ باری ہو رہی ہے لائن وہیں پہ کھڑی ہے بھائیہ یہ تو بند کرنا پڑے گا آتنکیوں نے پولیس پر کھلیاں گونیاں چلائی اس میں پولیس جوان موقع پر شہید ہو گیا جبکہ ایک جوان کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے اس کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے ایک ادھکاری کا یہ بھی کہنا ہے کہ سفرہ تفری میں ایک جوان کی کاربن رائیفل بھی گم ہو گئے فیلحال سرچ آپریشن جاری ہے سینہ پولیس کے ساتھ مل کر بھگوڑے آتنکیوں کی جانچ میں جھٹی ہو گئے ان کو جواب دے بناتا ہے اس وقت کیا ایسے موقع ہیں جہاں پر آپ ان کو سرکشہ نہیں دے پائیں گے جب حسفال میں مریض کے مریض کے تیماردار کو آپ بندگ والے سے بچانے نہیں سکتے ہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے نوید کو چاند سال پہلے دوہزاد چودہ میں گرفتار کیا گیا تھا اسے جمہو کشمیر کے کلگام سے سینہ نے مشکل سے پکڑا تھا نوید پر ایک ڈی ایس پی پر حملہ کرنے کا بھی آروپ ہے وہ جمہو کشمیر میں لشکر کے ٹاپ کمانڈروں میں شامل تھا حال کے بچوں میں جمہو کشمیر میں کسی اسپطال پر آتنکی حملے کی یہ پہلی گھٹنا ہے صوبے کے سب سے بڑے اسپطال پر ہوئے اس حملے نے گھاٹی کے ناغریک سنسطانوں کی سرکشہ کو لے کر بھی چنتہ کی لخیریں کھیچ دی ہیں نیانترل ریکھا پر پاکستان کی ہماکتوں کے بیچ جو اس گولیباری نے سرکشہ بلوں کو نئے خطروں کے اندیشے سے پھر دیا ہے آج شکبیر مہارت میں پکوڑے پر اتنی چرچہ کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے پکوڑے تلنے کو روزگار بتانے کے پردھان منتری کے بیان کے بعد بی جی پی اتنی چرچہ نے بھی اسے آگے پڑایا اس پر ترہ ترہ کی پرتکریہیں آئی ہیں راجنیتی سے بھی اور راجنیتی کے باہر سے بھی سب سے پہلے سمجھئے کہ آمیت شاہ نے کہا کیا اور کیسے بھارت پکوڑے واد کے ویمرش میں ڈوپ کیا پردھان منتری شری ناریندر موڈی اس ویمرش کے جنک ہیں اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ادھیاکش شری امیت شاہ نے اسے نئی اچھائی دی ہے اس کے بعد تو راجنیت کے درگند سے لڑتا ہوا دیش پکوڑے کی سگند میں ڈوب گیا آئے دھنیا سرکار جو پکوڑوں کے دن پھڑے پوری دنیا کی سرکار نے پکوڑوں کی بھلائی کے لیے اتنا کام نہیں کیا جتنا موڈی سرکار نے کیا ہے آج تک کسی سرکار نے نوجوان بھائیوں کے بارے میں اتنی سہردہتا سے نہیں سوچا آج پکوڑے اتنا رہے ہیں یہ تارنہار آپ کی مہیمہ اپرم جہی تو کون کہہ رہا ہے اب پکوڑا برانا شرم کی بات ہے جب پردھان منطری کو پکوڑوں پر گرھو ہے جب بی جے پی کے ادھیاکش کو پکوڑوں پر گرھو ہے ان کے منطریوں کو پکوڑوں پر گرھو ہے تو دیش کیسے نہ پکوڑوں پر فیدہ ہو جائے ایسا لگ رہا ہے جیسے دیش اسی کے لیے تو جی رہا تھا وہ بھارت ماتا کا سپو تھی کیا جو پکوڑے تل نہ رہا ہو پکوڑے کھا نہ رہا ہو لیکن نہ پکوڑا تلا جاتا ہے نہ کھایا جاتا ہے پکوڑا تو چھانا جاتا ہے اور پکوڑا جب راجنیت کے تیل میں پردھان منطری چھانتے ہیں ستہ دھاری بی جے پی کے ادھیاکش امید شاہ چھانتے ہیں تو پکوڑا پکوڑا نہیں رہ جاتا چھپن بھوکی بے روزگاروں اس جنم میں تو کچھ نہ کر پائیں گے تمہارا ابھی تم پکوڑے تلو تلتے جاؤ تلتے جاؤ تلتے جاؤ بھگوان نے چاہا تو اگلے جنم میں تمہارا ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا یہی تو گیتا کا جنہ ہے کرم کیے جا پھل کی چندہ مت کر لے انسان لیکن بڑے بڑے ٹیکا کار بھگوان شریف کرشن کے جنہ کے صحیح آشے کی ویاکیاں نہیں کر پائے وہ تو امیت شاہ نے کیا کہ کلیوگ میں کرم کرنے سے بھگوان شریف کرشن کا آشے پکوڑے تلنے سے تھا اسی چائے والے پر اب ترس مت کھانا اسے اتیمیتا کہتے اتیمی ہونے کی دشا میں پہلا قدم اگر ہو سکے تو اسے پکوڑے کھلانا اس کی آنکھوں میں اترے ترپتی کے بھاو کو دیکھنا اور محسوس کرنا کہ کرپا وہیں اٹکی ہوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں لوگ کہ پکوڑوں سے زیادہ پیاری چیز اکھا انڈیا میں کوئی نہیں پکوڑے بیچنے والے اپنے آپ کو دھنے سمجھنے لگے انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ وہ اگلے جنب میں ٹاٹا بیڑا امبانی اڈانی ہونے والے ہیں جب سے امید شاہ کا بھاشن آیا ہے پکوڑے کا سواد پڑ گیا ہے اسے پولیس والے کی پرادکرن والوں کی نگر نگم والوں کی ہفتہ وصولیاں حسین لگنے لگی ہیں انہیں کیا پتا پکوڑا آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے آج تک کے اوڑے امید شاہ نے پکوڑے کو روزگار بتایا تو بپکش کی راج نیتی کرنے والے بوکھلا گئے وہ کہنے لگے کہ پکوڑے تلنے کو روزگار کہنا ٹھیک نہیں کسی نے کہا کہ سرکار کو پکوڑے تلنے کا کوڑ شروع کر دینا چاہیے تو کسی نے کہا کہ سرکار کے پاس پکوڑے کے علاوہ کوئی نیتی نہیں وہی نوجوانوں کو کہنا ہے کہ اگر ڈگری کے لائق روزگار ہو تو پکوڑے کون تلنا چاہتا ہے تیہ جنتہ پارٹی کے اس پکوڑا آباد نے دیکھتے ہی دیکھتے پورب سے پچھن اور اتر سے دکھن تک پکوڑوں کی کڑائیوں میں اوبال پیدا کر دیا پکوڑے بنانے والے اپنے آپ کو اگلی پیڑی کا میک ڈونالڈ کرنل سینڈرز گارڈن باکر سمجھنے لگے اب ہوا ہے اصلی والا سب کا ساتھ سب کا وکاس میں صلاح دے رہی ہوں امیر شاہ جی کو کہ پکوڑا تلنے کیا ہم جلے بھی تلیں گے ہم سموسے بنائیں گے سکل انڈیا میں یہ کام رکھوا دیجئے کہ جو پڑے بے روزگار گھر بیٹے ہیں دبل ایم میں ایم بی اے انجینیرنگ جو پڑے ہیں ان کو ہم ضرور یہ کرنا چاہیے نہ یہ جلن ہے رینو کا چودری جلتی ہے پکوڑا تلنے والوں سے پکوڑا کھانے والوں سے پکوڑا سجانے والوں سے پکوڑا چھان نہیں پا رہی ہیں اور ویسے تو کتہ ہی نہیں چھان پا رہی ہیں جیسے پی اے موڈی چھان رہے ہیں یا آمیت شاہ چھان رہے ہیں آزم خان تو کچھ بھی بولتے رہتے ہیں دراصل وہ پکوڑوں کا اتحاس نہیں جانتے پکوڑے کی جڑے سیدھے بھارتیے سنسکرٹی سے جڑی ہوئی ہیں تریتا کے راجہ رام سے لے کر دعاپر کے چھلیا کرشن تک کے کالکھنڈ میں پکوڑوں کے تلے جانے کے پرمان ملتے ہیں ہڑپا موہن جودڑوں اور میسو پوٹامیا کے بھگنا وشیشوں سے بھی وشال کڑاہیں ملے ہیں جس کے بارے میں نمان ہے کہ اس میں پکوڑے تلے جاتے رہے ہوں گے راجہ ستھان کے محلوں سے لے کر ہیدراباد کی مینارے تک پکوڑوں کے اس ڈیویا اتحاس سے آلوکت ہے میرے پاس کوئی روزگار نہیں ملا اس لئے پکوڑے بیچ رہے ہیں کیوں یہ پکوڑے کا بیوسائی آپ نے اس لئے چنہ اپنا بزنیس اس میں اچھا کا سکت ہو جاتا ہے انگم ہو جاتا ہے خرچہ بانی کٹ کے اگر کوئی دوسرا بکلپ ملے گا تو اس کو آپ کریں گے اگر دوسرا کوئی بکلپ ملے گا تو اس کو کریں گے پھر اس کو کیوں کریں گے تو مجبوری والا دھندہ ہے تھالی والا دھندہ ہے جس طرح امبیڑکر نے دلیتوں کے دن پھیرے جس طرح وی پی سنگھ نے پچھڑوں کے دن پھیرے جس طرح آجون سنگھ نے مسلمانوں کے دن پھیرے ویسے ہی نریندر موڈی اور عمید شاہ نے پکوڑے والوں کے دن پھیرے بس یوں سمجھئے کہ یہ پکوڑوں کا سوان کال ہے صرف انہوں نے ایک نئی یوجنا بنائی ہے پتہ نہیں اس کو پارلیمنٹ میں یا کیابلیٹ میں پاس کروایا ہے کی نہیں کروایا ہے پکوڑا یوجنا راج بب پر بھی نہ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں دراصل وہ ٹھہرے مہین آدمی پکوڑوں کے قیمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں پکوڑے تو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی راجنید کی نایاب کھوج ہیں امید شاہ بتا رہے ہیں کہ کروڑوں نوجوان پکوڑوں کے روزگار میں ہیں اس حساب سے بھارت کی جی ڈی پی میں پکوڑوں کا یوگدان امول یہ ہے لاکھوں پولیس والے چائے پکوڑوں کے ہفتے پر ہی چمک رہے ہیں تو سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ پکوڑوں کے مہتتوں کو سمجھے موڈی جی نے اسی مہتتوں کو ریکھانکیت کیا ہے بتائیے پکوڑوں کے اس مہتتوں کو سمجھنے میں ستتہ سال لگ گئے کانگریس پارٹی کو اس کے لیے مافی مانگنی چاہیے ایک یوہ بیروزگار جو صرف بیروزگار نہیں ہے ٹالنٹڈ ہے اور ہمارے ستتہ دھاری جو بی جے پی کی ادھیاکچ ہے اور جو ایوین پردھان منتری ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ پکوڑے بیش لو مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ شرم کی اور گیری ہوئی بات آج سے پہلے اتحاس میں کسی بھی ستتہ دھاری پارٹی نے نہیں کری پکوڑے بہت آدھیاتمیک چیز ہوتے ہیں آدھیاتمیک اس لیے کہ پکوڑے کھا کر آتما ترپت ہوتی ہے اور آتما خوش تو ایشور خوش اور بی جے پی تو جانتے ہی ہیں بھگوان کے نام کو لے کر کتنی سجگ رہتی ہے تو ہسیے مت پکوڑے کھائیے اور کھلائیے کیونکہ بھارت کو پہلی بار ایسی پکوڑا وادی سرکار ملی ہے اسے ویلتھ مت جانے دیجئے آج تک بھی اوڑو جاری ہے بھارتی ہے پکوڑا پولٹیکس پکوڑے پر جاری اس بحث کے بیچ بھارت بیروزگاروں کی چنتائیں بڑھتی جارہی ہیں بھارت بیروزگاروں کے معاملے میں دنیا کا سب سے بڑا دیش بن گیا ہے بارہ کروہ نوجوان اس دیش میں بیروزگار ہیں لاکھوں ایم بی ای انجینئر اور ڈاکٹریٹ ایک عدد نوکری کے انتظار میں ہے جبکہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ایسی بیروزگاری سے اچھا ہے پکوڑے تلنا اس میں سرکار کی دین کیا ہے سرکار کی اس میں کیا یوگدان ہے جب نوکری ملے گا نہیں بیجنس کریں گے نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے پکوڑوں کے اس قرانتی کال میں آپ کا سواگت ہے دراصل چار سال تک اس سرکار میں بھاچڑوں کے اتنے پکوڑے تلے ہیں کہ سارا تیل چھائیں چھائیں اڑ گیا ہجاروں لاکھوں کروڑوں ہی ہوا جو سوروجگاری کی دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں پکوڑا بنا رہے ہیں پکوڑا نہیں بنائیں گے تو کیا کریں گے سر وہ کڑاہی کے کھولتے ہوئے تیل میں پکوڑا نہیں تلتے ہیں اپنا سوابیمان تلتے ہیں جلاتے ہیں اپنی ڈکریاں اپنا جان اور اپنی امیدیں کیونکہ آپ نے پکوڑے تلنے کے علاوہ کسی کام کے لائک انہیں چھوڑا ہی نہیں سید ہے دیکھو مجبوری میں آدمی کو کچھ بھی کرنا پڑتا جب نوکری ملے گا نہیں بیجنس کریں گے نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے یہ روزگار کے مورچے پر دھراشائی سرکار کے پکوڑا باد کے سامنے کھڑا وہ سچ ہے جس نے نوجوانوں کے زندگی نرک بنا دیا سرجی کبھی کبھار اپنی سرکار کے آگڑے بھی پڑھا کیجئے اور ان پر بھروسہ بھی کیجئے اور اپنے بھاشنوں میں ذکر بھی کیا کیجئے آپ ہی کے شرم بیورو کی ریپورٹ کہتی ہے کہ بھارت دنیا کے سب سے زیادہ بیروزگاروں کا دیش بن گیا ہے بھارت کی یارہ فیصد آبادی یعنی لگ بھگ بارہ کرو لوگ بیروزگار ہیں دوہزار پندرہ سولہ میں بیروزگاری کی در پانچ سال کے اچھتہ مستر پر پہنچ گئی دوہزار پندرہ میں صرف ایک لاکھ پہتیس ہزار لوگوں کو نوکری ملی لیکن چار سال سے پانچ سو پچاس نوکریہ روز خطب ہوتی چلی جا رہی مہیلاؤں کی بیروزگاری در آج دشملہ سات فیصد تک پہنچ گئی ہے شرم ویبھاگ کی ہی ریپورٹ کہتی ہے کہ سوہ روزگار کے موقع گھٹے ہیں اور سرکاری نوکریہ کم ہوئی یہ ہکڑے گندر سرکار کے پکوڑا باد کی پول کھول دیتے ہیں پکوڑے تلنے کو سرکار کی کامیابیوں میں گن لینے کی پردھار مندری کی مجبوری انہی بھائیوہ ہکڑوں سے نکلتی کہ آج جب بیروزگار نوجوان دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں دو زون کی روٹی کے لیے کسان آتم ہتیا کی دوڑی پر کھڑا ہے دکاندار اور ویپاری کا ویپار لٹا ہے ہم ان کو یہ رائے دیں گے اہنکار کی کرسی سے اتریں اور اپنے کالے چشمیں اتار کر سچائی کو دیکھنے کا پریاس کریں تو سوچئے مت پکوڑوں کے مرم کو سمجھئے اس کے سواد کو محسوس کیجئے ابھی تو اور پکوڑیں تلے جانے ہیں چناؤ سے پہلے ایسے تمام کلاہیں چڑھائے جائیں گے اس پکوڑا وادی ویمرش میں اپنے کسی بیروزگار دوست کا اڑا ہوا چہرہ دیکھئے آپ کا من اداس ہو جائے گا پکوڑیں اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے مت بھولئے کہ پکوڑوں کا سواد صحت کی قیمت پر آتا ہے اور دیش کی صحت بہت خراب ہے آج تک جب اور زیادہ خبروں کے لیے آپ بلوگ ان کریں آج تک ڈاٹ ان پر ڈاؤنلوڈ کریں آج تک اپ بریک کے بعد دنگل لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی